اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہینڈبال کھلنے کے لیے اور تیہ ہو گیا ہے کہ کون 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 سے بیس ایسے کھلاری ہیں جو کہ قطر پہنچ رہے ہیں کل اور یہاں پر قطر کے ساتھ قطری ٹیم کے ساتھ دو دوستانہ میچز ہوں گے پہلا کھلا جائے گا منگل کو یعنی کٹھائیس تاریخ کو اور دوسرا میچ کھلا جائے گا تیس تاریخ کو تیس دسمبر کو اور یہ دونوں دراصل دونوں ٹیمیں تیاری کر رہی ہیں اپنی اگلی جو اسائنمنٹس ہیں ان کے لیے قطری ٹیم پورے طور پر تیار ہے مصر کی ٹیم اچھی مانی جاتی ہے افریقاً لیول پہ اور انتظار ہے کہ کب یہ پہنچتے ہیں اور کب ہم میچ دیکھتے ہیں پہلے کرونا وائرس عمومی طور پر پوری دنیا میں کھیلوں کو متاثر کر رہا تھا آج بھی کر رہا ہے اور اب یہ جو نیا ویرینٹ ہے اومیکرون اس نے تو اب اپنے پر پھیلانے شروع کر دیئے ہیں اور بہت سارے میچز بہت سارے ٹورنمنٹس متاثر ہو رہے ہیں اور تازہ خبر یہ ہے کہ جو گلف گیمز ہونے تھے یعنی کہ خلیجی ملکوں کے ٹیموں کے دوران اور کھرالیوں کے درمیان ایتلیٹس کے درمیان جو میچز ہونے تھے اور یہ دراصل گلف گیمز کا تیسری ایڈیشن تھا جو کہ کوئیت میں ہونے والا تھا گیارہ سے اکیس مئی کے دوران اب اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے پوسپون کر دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ آج ہی کیا گیا ہے اس کے لیے باقاعدہ جو ذمہ داران ہیں خلیجی ملکوں کے ان کی ایک میٹنگ ہوئی آج اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ گلف گیمز کے اس تیسری ایڈیشن کو فلحال ملتوی کیا جاتا ہے کب ہوں گے یہ گیمز اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور بھی بہت سارے ایسے ٹارنمنٹس ہیں کہ جہاں پر متاثر ہو رہے ہیں میچز جس میں کہ انگلیش شیئر پریمیر لیگ کے کچھ میچز متاثر ہوئے ہیں اور وہ نہیں کھیلے جا رہے ہیں اس پر بھی میں آؤں گا اور فیلحال انڈیا اور ساتھ افریقہ کی درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ آج سے شروع ہوا ہے وہ بھی شائقین کے بغیر خالی سٹیڈیو میں کھیلا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات آئیں گی اس میچ کی بھی لیکن اس سے پہلے بات فیفا کی فیفا نے حال ہی میں ٹیموں کی درجہ بندی رینکنگ جاری کی ہے اور دسمبر سکھ کے جو نتائج ہیں ان کو دیکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نمبر ایک پہ کون ہے نمبر دو پہ کون ہے اور پورے پورے نمبر ہوتے ہوتے قطر کا نمبر کہاں پر آتا ہے سنتے جائیے جناب پہلی پوزیشن پر بدستور بیلجیم کی ٹیم ہے اور بیلجیم کی ٹیم حالکہ اتنا اس کا نام نہیں آپ سنتے لیکن فیفا کی رینکنگ میں نمبر ایک پر ہے اور ایک عرصے سے نمبر ایک پر ہے برازیل ہے نمبر دو پر فرانس جو کہ 2018 کا چیمپئن ہے یعنی کہ فلحال ورلڈ چیمپئن فرانس ہے تیسرے نمبر پر ہے انگلین کی ٹیم ہے چوتھے نمبر پر اور ارجنٹینہ کی ٹیم ہے پانچھے نمبر پر اگر عرب ٹیموں کی بات کی جائیں تو مروکو کی ٹیم عربی ٹیموں میں نمبر ایک پر ہے اور افریقی چونکہ یہ عرب ہونے کے ساتھ ساتھ افریقی ٹیم بھی ہے تو افریقہ میں دوسرے نمبر پر ہے کیونکہ افریقی ٹیموں میں سنگال سب سے اوپر ہے الجزائر جو کہ عربی ٹیم ہیں وہ تین درجے آگے بڑی ہے اور ان تیسوے نمبر پر آگئی ہے انٹرنیشنلی جبکہ عربی ٹیموں کی بات کریں تو دوسرے نمبر پر ہے اور افریقی ٹیموں کی بات کریں تو الجزائر تیسرے نمبر پر ہے اب آتے ہیں قطر کی رینکنگ دیکھنے جو کہ ہے ایشین چیمپئن اور حالیہ فیفہ عرب کپ میں رہا تیسرے نمبر پر تو دنیا کی بہترین پچاس ٹیموں کے کلب میں آ چکا ہے اور قطری ٹیم کو ملا ہے اڑتالیسویں پائیدان لیکن دنیا میں تو اڑتالیسویں نمبر پر ہے البتہ یہاں گلف میں سب سے آگے ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے اور اوبرال عرب دنیا کی بات کریں تو قطر پانچویں نمبر پر ہے مراکو الجیریہ یا مغرب الجزائر تیونس اور مصر کے بعد پانچویں نمبر ہے قطر کا اس کے بعد آتا ہے نمبر سعودی عرب کا گلف میں بھی عرب دنیا میں بھی اور دنیا میں اکیامنوہ نمبر امارات اس کے بعد انہترویں نمبر پر ہے پوری دنیا کی بات کریں عراق اس کے بعد امان اس کے بعد اور سیریا کی ٹیم چھاسیویں نمبر پر ہے دنیا میں لیکن بہتین عرب ٹیموں کی بات کریں تو دسویں نمبر پر ہے اور کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے میچز ٹورنمنٹس متاثر ہو رہے ہیں تازہ ترین اعلان جو کہ ہوا ہے آج اس کے مطابق انگلیش پریمیر لیگ کا ایک میچ لیڈز یونائٹڈ اور لیورپول کے درمیان ہونا تھا لیکن لیڈز نے یہ درخواست کی پریمیر لیگ سے کہ ان کا میچ کر دیا جائے پوسپون یا ملتوی یہ میچ ہونا تھا منگل اٹھائیس دیسمبر کو لیکن اب اس کو کر دیا گیا ہے ملتوی تو جناب یہ سارا کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کسی کو سانس نہیں لینے دے رہا ہے یہ کرونا وائرس اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کی پورے طور پر پابندی کریں ساتھ ہی ساتھ بوسٹر ڈوز لگواتے جائیں اور خود کو ہیلڈی اور فٹ رکھنے کے لیے واکنگ ضرور جاری رکھیں انگلیش شیئر پریمیر لیگ میں جو میچز آج کھیلے جا رہے ہیں ان میں مارچز سیٹی اور لیسٹس سیٹی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے کچھ دیر پہلے تک مارچز سیٹی پانچ تین سے آگے تھا ایک اور میچ چھو تمام ہاتھ بیر اور کرسٹل پیلس کے درمیان جاری ہے اور کچھ منٹس پہلے تک چھو تمام ہاتھ بیر تین سپر سے آگے تھا ایک اور میچ ویسٹ ایم انائٹڈ اور ساؤتھ ہمٹن کے درمیان اور یہاں کچھ منٹ پہلے تک ساؤتھ ہمٹن کا پلڑا بھاری تھا ارسنل کافی آگے چل رہا تھا نوریسٹ سیٹی سے تھری زیرو سے آج ایک اور میچ کھلا جائے گا یہاں قطر کے وقت مطابق ساڑھے آٹھ بجے سے اسٹرنویلا اور چلسی کے ماہ بین پرائٹن برائٹن اور برینٹ فورد کے درمیان بھی رات گیارہ بجے سے میچ شروع ہوگا اور فوٹبال کی دنیا سے کچھ علمناک غمناک افسوسناک خبریں بھی آئی ہیں اس ہفتے کے دوران کم اس کم دو ایسے پلیئر ہیں جو کہ آن دی گراؤنڈ دم توڑ گئے ہیں کھیلنے کے لیے آئے لیکن پھر دل کا دورہ پڑھنے سے میدان پر ہی یا میدان سے لے جاتے ہوئے علاج کے لیے ان کا انتقال ہو گیا ایک تو امان کے پلیئر ہیں اور دوسرے ہیں الجزائر کے الجیریہ کے سفیان لوکار اور دونوں ہی کو ہارٹ ٹیک ہوا اور دونوں ہی میدان پر ہی تقریباً دم توڑ گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اس موقع پر امان کے تمام شائقین جو کہ یہاں پہ رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان میں سے بہت سارے اردو سمجھتے ہیں ہمارا چینل بھی سنتے ہیں ان تمام کے ساتھ تازیت کا بھی ہم اظہار کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کھیلوں کی خبروں کو مزید جاری رکھیں گے اور اب چلیں گے ہم کرکٹ کی دنیا میں اور کرکٹ کی دنیا میں سب سے پہلے ذکر کریں گے ہم ساؤت افریقہ اور بھارت کے درمیان آج سے شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا اس میچ کا آغاز کیا گیا ایک مختلف انداز میں کیونکہ ساؤت افریقہ کی ایک بہت بڑی شخصی ہے تارک بیشپ دسمنٹ توتو کا بھی آج انتقال ہو گیا تو ان کے احترام میں دونوں ٹیموں نے مومنٹ آف سائلنس کا احتمام کیا اور اس کے بعد یہ میچ شروع ہوا بلکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم میدان پر اتری تو ان کے بازو پر بلیک ریبن بدا ہوا تھا جو کہ توتو کے ان کی یاد میں یا ان کے احترام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے باندھا تھا محترم توتو ایک پیس نوبل پرائز پیس ونر پیس کے لیے نوبل پرائز ونر تھے اور انہوں نے دنیا میں امن کے لیے بہت سارے ملکوں کے درمیان بہت سارے گروپوں کے درمیان صلاح کرانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی سالسی کی اور وہ برحال دنیا چھوڑ گئے ہیں اور ان کا احترام بنتا ہے سو کیا گیا میچ کا ذکر کرتے ہیں میچ پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہوا کیا آج انڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور براٹ کولی کا یہ فیصلہ راہل کے شاندار ایک سو بائیس رنوں کی بدولت صحیح بھی ثابت ہوا پہلی وکٹ کی شراکت ہوئی ایک سو سترہ رنوں کی یعنی کہ اوپنر کیل راہل اور میانک اگروال دونوں ہی جم کر کھیلے میانک سارٹن بنا کر آؤٹ ہوئے اور کیل راہل آج دن کا کھیل ختم ہونے تک آؤٹ نہیں ہوئے تھے دو سو اڑتالیس بالوں کا انہوں نے سامنا کیا سترہ چوکے لگائے ایک چھکا لگایا اور اپنی ملک سے باہر چھٹی ٹیس سنچری مکمل کی ایک سو بائیس رن بنا کر کے وہ ناٹ آؤٹ اب بھی موجود ہیں چہترشور پوجارہ رہے آج کے بدقسمت کھراری پہلی ہی بال پر آؤٹ ہوگے کیچ دے بیٹھے پیٹرسن کو انجیڈی کی بال پر ورات کو ہلی جو کہ لگ رہا تھا کہ جم کے کھیلیں گے وہ بھی انجیڈی کا شکار ہوئے چورانوے بالوں کا سامنا کیا پینتیس رن بنائے تھے اور آؤٹ ہو گئے ملڈر نے ان کا کیچ لیا اجنگ کے ریحانے ساتھ نبانے آئے کھیل راہل کا اور آج کھیل ختم ہونے تک وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے چالیس رن پر وہ ناٹ آؤٹ تین وکٹوں پر بھارت نے آج پہلے دن دو سو بہتر رن بنائے ہیں جو کہ یقیناً ایک اچھا سٹارٹ کہا جا سکتا ہے ایک اور ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جو کہ ایشس سیریز کا حصہ ہے تیسرا ٹیسٹ میچ ہے ایشس کا اور اگر یہ میچ بھی آسٹریلیا نے جیت لیا جیسے کہ لگ رہایا ایک دن کا کھیل دیکھ کر کے تو پھر سیریز تو یہی پر ہو جائے گی ختم یعنی کہ فاتح کا فیصلہ ہو جائے گا اگر انگلینڈ کو اس سیریز میں بنے رہنا ہے تو یا تو جیتنا ہوگا جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا اور اگر جیت نہیں سکتے تو اٹلیسٹ اس میچ کو ڈراؤ کرنا ہوگا موجودہ پرفارمنس خاص طور پر بلے بازوں کی پرفارمنس دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ انگلینڈ اس میچ کو بچا پائے گا اب یہ ہے کہ دعا کرنے بارش ہو جائے ہم یہاں قطر میں بارش کی بھی دعا کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد میچ کو ڈراؤ کرنا نہیں ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان یہ میچ ہو رہا ہے ملبورن میں جو کہ تیسرا ایشس ٹیسٹ ہے اور یہاں آسٹریلیا اس وقت پوری طرح سے ڈومننٹ ہے انگلینڈ نے پہلے کی ہے بلے بازی لیکن پہلی پاری میں متاثر نہیں کر سکا ہے کوئی بھی کھلاڑی سوائے سوائے کپتان جوائی روٹ کے جنہوں نے کے پچاس رن بنائے اپنر حسیب حمید ایک بار پھر سے وہ ناکام زیرو پر ہوئے آؤٹ کمنس انڈیا ان کا وکیڈ اور کمنس کی دھار دھار والنگ کے سامنے بے بس سے نظر آ رہے ہیں پچھلے بھی میچوں میں ہم نے دیکھا انگلینڈ کے بلے باز زیک کرولی جن کو شامل کیا گیا تھا اس میچ میں بارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ڈیویڈ میلان چودہ رن بنا سکے بینس ٹاکس پچیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے جانی بیرسٹو نے بنائے پہنتیس رن جاؤس پٹل سفتین بنا سکے مارک وڈ نے چھے رن بنائے آلی روبنسن نے بنائے بائیس رن اور جیک لیچ نے سکور کیے تیرہ رن جیمز انڈرسن کو موقعہ ہی نہیں ملا کے سکور کر سکیں پوری ٹیم ہو گئی آؤٹ ایک سو پچیاسی رن بنا کر کے 185 جس میں کہ پیٹ کامنس جو کہ کیپٹن بھی ہیں آسٹریلیا کے انہوں نے تین کھلالیوں کو آؤٹ کیا میچل سٹارک نے دو وکٹ لیے نیتھن یان نے بھی تین کھلالیوں کو آؤٹ کیا اور سکاٹ بالن نے ایک وکٹ لیا 48 اندے کر کے کیمران گرین نے بھی ایک کھلالی کو آؤٹ کیا لیکن سکاٹ بالن کے لیے یہ میچ ایک خاص میچ ہے کیوں ہیں یہ بھی بتاتا ہوں تو جناب سکاٹ بالن لمبے ترنگے بالر ہیں اور آسٹریلیا کی جانب سے آج انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کیا ہے ڈیبیو لیکن یہ یقیناً اگرچہ ایک کھلالی کی زندگی میں بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے یقیناً یہ ایک بڑی بات ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بتیس سالہ اس بالر کے اس میچ کو یادگار بناتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ بالن آسٹریلیا کے محض ایسے دوسرے کھلالی ہیں جو کہ ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں اور جن کا تعلق آسٹریلیا کی اصل قبائل سے ہے جی ہاں گلسپی کے بعد گلنیا گلسپی اگر آپ کو یاد ہوں لمبے بالوں والے بہت ہی خوبصورت بالر تھے بہت اچھی سونگ کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہوں وہ لمبے بالوں والا لمبے قد والا کھیلاری تو اس کے بعد آسٹریلیا کی پوری ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں یہ محض دوسرا قبائلی بندہ ہے کہ جو نیشنل ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ٹیسٹ کھلنے کے لیے اور جناب اسی خبر کے ساتھ کہ سکارٹ مولینڈ محض آسٹریلیا کے دوسرے قبائلی کھلاری ہیں جو کہ اپنی ٹیسٹ ٹیم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں عبیت آہر کو آج کا پروگرام سپورٹ ساؤنڈ اپ ختم کرنے کی اجازت دیجئے انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی بدھ کے دن شام کی خبروں کے بعد لیکن اپنے آپ کو فٹ رکھئے کیونکہ فٹ رہیں گے تو ہی ہٹ رہیں گے عبیت آہر اور تقنیق معامل سیف حلقواری آپ کو کہتے ہیں